نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے مکھے سمچاروں میں جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لیکر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکھے سمچار بریکنگ نیوز اپڈیٹس کے روپ میں تو چلے دوستو جوان لیتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر برامک وگیاپن معاملہ رامدیو نے سپریم کورٹ میں معافی مانگی عدالت نے کہا یہاں ماننے نہیں سرکار سے سوال آنکھیں کیوں موند رکھی ہے جیہاں دوستو برامک وگیاپن کیس میں سپریم کورٹ نے منگلوار کو بابا رامدیو اور پتنجلی آئرویت کے میری جنگ ڈائریکٹر آچارے بالکرشن کو زواب داخل کرنے کے لیے آخری موقع دیا عدالت نے کہا کہ ایک ہفتے میں زواب داخل کیجئے اگلی سنوائی دس اپریل کو ہوگی عدالت نے کہا کہ سنوائی پر رامدیو اور بالکرشن موجود رہے ہیں آج سنوائی کے دوران رامدیو کے وکیل بربیر سنگھ نے کوٹ سے کہا کہ یوگ گروہ مافی مانگنے کے لیے یہاں موجود ہیں بھیڑ کی وجہ سے کوٹ روم نہیں آئے عدالت نے ایفی ڈیوٹ دیکھنے کے بعد فٹکار لگائی اور کہا کہ یہاں پروپر ایفی ڈیوٹ بھی نہیں ہے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار مہوہاں مہترا کی بڑھ گئی ہے مشکلے کیش فور کیوری معاملے میں ایڈی نے درج کیا منی لانڈرنگ کا کیس جان دوستو ٹی ایم سی نیتا مہوہاں مہترا کی مشکلیں لگا تار بڑھتی ہی زہ رہی ہے کیس فور کیوری معاملے میں ایڈی نے ان کے خلاف کیس درج کر لیا ہے ایڈی کی طرف سے ٹی ایم سی نیتا کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کیا گیا ہے دوستو آپ کے بتا دیں اس معاملے میں لوگپال کے آدیش کے بعد کندریہ جیانچ بیورو سی بی آئی پہلے سے ہی جاج کر رہی ہے لوگپال نے سی بی آئی کو چھے مہینے میں ریپورٹس اپنے کو بھی کہا ہے فورن ایکسینج مینیجنگ ایکٹ ایف ای ایم اے یعنی فیما کے معاملے میں مہترا سے سوموار کو ایڈی پوشتاز کرنے والی تھی لیکن انہوں نے ایجنسی کو چٹھی لگ کر پیشی کے لیے 21 دن کی مغلت مانگی تھی حالانکہ ایڈی نے مہوہاں مہترا کو ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا تھا جاج ایجنسی نے مہترا کو نیا سمنزاری کیا ہے اور انہیں سات دن بعد پوشتاز کے لیے بھولایا گیا ہے اس کے بعد دوستو جوان لیتے ہیں اگلی خبار ڈلی شراب نتی کیس آم آدمی پارٹی سانسط سنجے سنگھ کو ملی زمانت سپریم کورٹ میں ایڈی نے بیل کا ویرود نہیں کیا چھے مہینے سے جیل میں ہے جیہا دوستو سپریم کورٹ نے منگلوار کو آم آدمی پارٹی کے راج سباس سانسط سنجے سنگھ کو زمانت دے دیئے مانی لونڈرنگ کیس میں سنجے سنگھ کو پچھلے سال 4 اکٹوبر کو گرفتار کیا گیا تھا سنجے سنگھ کے وکیل نے کہا کہ وہ کیس میں اپنے رول سے جڑا کوئی بیان نہیں دیں گے سپریم کورٹ نے سنوائے کہ دوران ایڈی سے سوال کیا تھا کیا سنجے سنگھ کو اور زیادہ دن جیل میں رکھے جانے کی ضرورت ہے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کی گواہوں کے سامنے ان کے بیان ہوئے ہیں 6 مہینے تک وہ جیل میں رہے ایڈی نے عدالت سے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے بعد عدالت نے سنجے سنگھ کو زمانت دینے کا فہنسلہ سنایا اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار پی ایم موڈی بولے تیسرے ٹرم میں فری بجلی کا ہے ٹارگیٹ دیش میں آگ لگانے کی بات کرنے والوں کو چن چن کر ساف کر دو راہل کو کہا شہزادہ جیہاں دوستو پردان منطری نے منگلوار کو اتراخن کے ردرپور میں چنانوی سبا کو سمبودھت کیا انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار تیسرے ٹرم میں فری بجلی دینے کی یوجنا بنا رہی ہے ہر گھر میں سولر بجلی پلانٹ لگانے کی بھی یوجنا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کی نیت صحیح ہو تو نتیجے بھی صحیح آتے ہیں موڈی نے کہا کہ کانگریس کے شائی پریوار کے شہزادے نے اعلان کیا کہ اگر دیش نے تیسری بار موڈی سرکار کو چنا تو دیش میں آگ لگ جائے گی ساٹھ سال تک دیش پر راز کرنے والے دس سال سپتہ سے باہر کیا رہ گئے اب دیش میں آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو چن چن کر ساف کر دو ایسے لوگوں کو میدان میں مت رہنے دو بھائیو دراصل دوستو دلی کے راملیلہ میدان میں 31 مارچ کو انڈیا بلوک کی لوگتنطر بچاؤ مہاریلی ہوئی تھی اس میں راحل گادی نے کہا تھا کہ اگر بھاجپا جی تھی اور انہوں نے سویدھان کو بدلا تو اس پورے دیش میں آگ لگنے زارہی ہے یہاں دیشیں نہیں بچ پائے گا اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار عام آدمی پارٹی ویدائک سنیتا کے ازریوال سے ملے کہا سی ایم استفان نہ دیں جیل سے سرکار چلائیں آتیشی بولی مجھے بیجے پی جوائن کرنے کا آفر ملا جیہاں دوستو آم آدمی پارٹی کے ویدائکوں نے منگلوار دوہ پر دلی کے مکہ منتری اروند کیزریوال کی پتنی سنیتا کیزریوال سے ان کے آواز پر ملاقات کی ویدائکوں نے سنیتا کو دلی سی ایم کے نام ایک سندش دیا ویدائکوں نے کہا کہ کیزریوال کسی بھی حالت میں استفان نہ دیں جیل سے سرکار چلائیں اس سے پہلے صبح دس بجے دلی کی منتری آتیشی مارلینا نے منگلوار کو پریس کانفرنس کر دعویٰ کیا کہ میرے ایک بیعت قریبی کے مادیم سے مجھے بھاجپا جوائن کرنے کے لیے اپروچ کیا گیا ہے مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنا پولٹیکل کریئر بچا لیجئے یا پھر جیل جانے کے لیے تیار رہیے آتیشی نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں میرے اور رشتداروں کے گھر میں ایڑی کی ریڈ ہوگی اس کے بعد ہم سب لوگوں کو سمن بھیجے جائیں گے اور اس کے کچھ ہی سمیے بعد ہمیں گرفتار بھی کر لیا جائے گا میرے علاوہ آم آدمی پارٹی سانسد راگاو چڑڑا سوربھار دواج درگیش پاٹک کو بھی گرفتار کرنے کی تیاری ہے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار امیت چاہہ بولے پردان منتری اور راہل گاندی میں کوئی تلنا نہیں موڈی نے تیویس سال سے چھٹی نہیں لی موڈی نے تیویس سال تنگ مکھے منتری اور پردان منتری کے روپ میں کام کیا اب تک ان پر پچیس پیسے کے برسٹا چار کا بھی آروپ نہیں ہے امیت چاہہ نے کہا کہ دوسری طرف برسٹا چار کا یہ ہے گمنڈیا گٹ بندن ہے منمون سنگ اور سونیا گاندی کی نترتب میں کانگریس کے دس سال کے شاشن کے دوران بارہ لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالہ اور برسٹا چار ہوا اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار پردان منتری موڈی کی مضبوط بورڈر پولیسی سے چڑھا ہوا ہے چین سیما ویواد پر بولے کیرن ریجیجو جیان دوسری رونالچل پردیش اور لڈاک کو لے کر چین اور بھارت کے بیچ سیما ویواد چل رہا ہے چین نے حالی میں ایک بار پھر سے رونالچل پردیش کو اپنا حصہ بتایا حالانکہ بھارت نے چین کے اس قدم کو سیرے سے خارج کر دیا بھارتی شیطر پر چین کے دعوے کے بیچ کیندریہ منتری کیرن ریجیجو نے موڈی سرکار کا رکھ صاف کیا ہے ریجیجو نے کہا ہے کہ نرندر موڈی سرکار کی مضبوط بورڈر پولیسی نے چین کو پریشان کر دیا ہے اس لیے وہاں چڑھ کر ایسے بیان دے رہا ہے اس کے بعد دوستو جران لیتے ہیں اگلی خبار الیکشن کمیشن کا لوگ سبح چناؤں سے پہلے بڑا ایکشن پانچ راجیوں میں آٹھ ڈیم اور بارہ ایس پی کے تبادلے کا آدیش جیان دوستو نرواچن آیوگ نے منگلوار کو پانچ راجیوں میں آٹھ زل آدھکاریوں اور بارہ پولش آدھکشکوں کے تبادلے کا آدیش جاری کیا ہے آیوگ نے کہا ہے کہ مکھے نرواچن آیوکت رازیو کمار کی آدھکشتہ میں نرواچن آیوکتوں گیانیش کمار اور سکبیر سنگھ سندو کی آدھکشتہ میں ہوئی بیٹھک میں آیوگ دورا کی گئی نیامیت سمکشہ کے تحت یہا فینسلہ لیا گیا ہسترانتریت کیے گئے سبھی آدھکاریوں کو تتکال اپنے کنیشٹ ادھکاریوں کو پربار سوپنے کے لیے کہا گیا ہے آیوگ نے ساتھی کہا کہ جن ادھکاریوں نے اسطیفہ دے دیا ہے انہیں لوگ سبا چناؤ کے پورا ہونے تک کوئی چناؤ ڈیوٹی نہیں دی جائے گی اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار راجستان پولیس اکیڈمی سے بارہ سب انسپیکٹر ہراست میں پیپر لیک میں ایس او جی کی کارروائی جیپور میں سبھی ٹرینی ایس ای کو مکھیالے لے گئی ٹیم جیہاں دوستو ایس ای بھرتی پریکشہ 2021 میں پیپر لیک اور ڈمی کینڈیڈیٹ کے ماملے میں اسپیشل آپریشن گروپ ایس او جی کی ٹیم ایک بار پھر راجستان پولیس اکیڈمی آر پی اے پہنچی منگلوار صبح قریب ساڑے نو بجے پہنچی ٹیم نے تین گھنٹے تک آروپیوں سے پونچتاز کی اس کے بعد پندرہ ٹرینی ایس ای کو ڈیٹین کیا ان میں دو مہیلہ اور تیرہ پوروش سب انسپیکٹر شامل ہیں جانچ ایجنسی کو پورو میں گرفتار ٹرینی ایس ای سے کئی اہم زانکاری ملی تھی اس میں سامنے آیا کہ آر پی اے میں ٹریننگ کر رہے کئی اور ٹرینی ایس ای نے پریکشہ میں اپنی زگہ ڈمی کینڈیڈیٹ بٹایا تھے سبھی کو ڈیٹین کر ایس او جی مکھیالے لے گئی ہے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں آگلی خبار پردان منطری بولے رام مندر پر کانگریس نے دیش کو ڈرہا کر رکھا بھووے مندر بنا دیپک جلے آگ نہیں لگی موڈی موج کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا جیہاں دوستو پردان منطری نے راجستان سے بھاج پاک کی چناؤوی ابھیان کی شروعات کی جیپور کے پاس کوٹ پتلی میں موڈی نے کہا کہ یہاں پہلا چناؤوے جب رشتہ چاری مل کر رشتہ چار پر ہو رہی کاریوائی روکنے کے لیے ریلی کر رہے ہیں دوستو اس سبھا کے ذریعے نرندر موڈی جیپور گرامین سہیت اس سے سٹی دو انیلوک سبھا سیٹ سیکر اور الور کو بھی سادنے کی کوشش کر رہے تھے اس لوگ سبھا چناؤو میں راجستان میں موڈی کی پہلی سبھا تھی یہ ہے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار دس سال پہلے بند ہوئی تی ٹونٹی چیمپینشپ پھر ہوگی شروع آسٹیلیا اور انگلینڈ کرکیٹ بورڈ کی بی سی سی آئی سے چرچا جہاں دوستو انڈین پریمیر لیگ کے ساتھ ہی پہلے ایک اور تی ٹونٹی چیمپینشپ کا بھارتیے کرکیٹ فینس کے ساتھ پوری دنیا کو انتظار تھا چیمپینس لیگ کو دس سال پہلے بند کرنے کا فینسٹرہ لیا گیا تھا اب اس کا مزہ پھر فینس کو اٹھانے زر چودہ میں ہوا تھا چین ای سوپر کنگس نے کولکتا نائٹ رائیڈرز کو ہرا کر کتاب جیتا تھا اس سمیں بھارت سے تین آسٹیلیا اور دکشن افریقہ سے دو دو اور پاکستان ویسٹ انڈیز اور نیوزیلینڈ سے ایک ایک ٹیم نے اس میں بھاگ لیا تھا اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار پاکستان بولا بھارت ہتیار بڑھا رہا اس سے ساؤت ایشیا کو خطرہ ہم پر اچانک حملہ کر سکتا ہے ایک شن نہیں لیا تو تباہی کی وضح بنے گا جیان دوستو پاکستان نے منگلوار کو بھارت پر ہتیاروں کا زکیرہ اکھٹا کر ساؤت ایشیا کی شانتھی کو بگاڑنے کا اروپ لگایا سنگت راشٹر سنگ یوین کے ایک کمیشن کی بیٹھک میں پاکستان نے کہا کہ ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا دیش اس وقت بڑے پیمانے پر ہتیار بنا رہا ہے اس سے علاقے کی سرکشہ کو خطرہ ہے پاکستان کے پرتنی دی مونیر اکرم نے یوین میں ڈر جتایا کہ بھارت ان پر اچانک حملہ کر سکتا ہے اکرم نے کہا کہ بھارت نے کولڈ سٹارٹ جیسے یودھ لڑنے کی نیتیاں اپنا ہی ہے جس سے پاکستان پر اچانک حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اس کے بعد دوستو جوان لیتے ہیں اگلی خبار پنجاب کے لیے آم آدمی پارٹی نے زاری کی دوسری لسٹ خوشیارپور اور آنند پور سیٹ سے امیدوار کی ایک گھوشت جیہاں دوستو آگامی لوکس با چناؤں کو دیکھتے ہو آم آدمی پارٹی نے پنجاب میں لوکس با چناؤں کے لیے دو امیدواروں کی لسٹ زاری کر دیا ہے پارٹی نے آنند پور سائب سے مالویندر سنگھ کنگ کو امیدوار بنایا تو وہیں خوشیارپور سے راز کمار چمبے وال کو امیدوار بنایا گیا ہے اس سے پہلے بھی آم آدمی پارٹی نے پنجاب میں ایک لسٹ زاری کی تھی اس لسٹ میں آم آدمی پارٹی نے آٹھ امیدواروں کے نام کا اعلان کیا تھا آم آدمی پارٹی نے پہلے لسٹ میں پنجاب کے موزودہ ویدائک اور منطریوں کو موقع دیا تھا ڈلی کی ترج پر پنجاب میں بھی آم آدمی پارٹی نے زیادہ تر ویدائکوں کو چناؤی میدان میں اتارا ہے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار سندیپ پارٹک بولے بھاجپا کا دوسرا نام برشت زنطہ پارٹی لودھیانہ میں آم آدمی پارٹی ورکروں کی میٹنگ لی کہا جس ویدائک کو پارٹی چھوڑنی وہ ابھی جائے جیان دوستو لوگ سبا چناؤں سے پہلے نتاؤں کا پارٹی بدلنے کا دور شروع ہو گیا ہے سب ہی پارٹی اپنے نتاؤں کو دوسری پارٹی میں جانے سے روکنے کو لے کر میٹنگیں کر رہی ہے اسی کڑی میں آم آدمی پارٹی نے راجس باس سانسد ڈاکٹر سندیپ پارٹک آج نردھارت کاریکرم سے دو گھنٹے دیری سے لودھیانہ پہنچے اس دوران انہوں نے بھاجپا کا دوسرا نام برشت زنطہ پارٹی بتایا انہوں نے کہا کہ جیل میں کسی کو ڈالنے یا دھمکانے سے آم آدمی پارٹی ڈرنے والی نہیں ہے بلکہ ہم جنتا کے سچے سیوک ہیں اور جنتا یہ سب دیکھ رہی ہے اس دوران پارٹک نے صاف کیا کہ کیجری وال کوئی استفاہ نہیں دیں گے بلکہ جیل سے جو اوڈر کریں گے وہاں ہم لاغو کریں گے انہوں نے کہا کہ جب سے پنجاب میں آپ کی سرکار بنی تب سے بیجی پی والوں کو کیجری وال سے ڈر لگ رہا ہے اور اب ایک ایک کر کے بھی یہ بیجی پی والے سب ہی کو جیل میں ڈال رہے ہیں لیکن ہم جیل سے بھی ڈرنے والے نہیں ہیں اس کے بعد دوستو جانے اگلی بڑی خبر اگر دوستو آپ کو بھی تک ماری نیوز پسند آئیے تو اسے ایک چھوٹا ساکر لائک ضرور دے دیجئے اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو بے شکر آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں لیکن لیکن دوستو لائک اور ڈس لائک ضرور کیجئے کیونکہ دوستو یہ یہ ماری منت کا فل ہوتا ہے اور اسی سن پہ چلتا ہے کہ آپ کو ماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے یا نہیں تو چلے دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبر سینسیکس 110 انک گر کر تہتر ہزار نو سو تین پر ہوا بند نفٹی میں آٹھ انک کی معمولی گیراوٹ اڈانی پاور میں لگا تار دوسرے دن رہا اپر سرکٹ جان دوستو شیر بازار میں آز یعنی دو اپریل کو گیراوٹ دیکھنے کو ملی سینسیکس 110 انک کی گیراوٹ کے ساتھ تہتر ہزار نو سو تین کے اس طر پر بند ہوا وہیں دوستو نفٹی میں بھی آٹھ انک کی گیراوٹ رہی یہ ہے 22,453 کے اس طر پر بند ہوا دوستو سینسیکس کے 30 شیروں میں سے 15 میں گیراوٹ اور 15 میں ہی آز تیزی دیکھنے کو ملی آز آئی ٹی شیرز میں زیادہ کمزوری دیکھنے کو ملی وہیں میٹل اور اوٹو شیرز میں آز خریددار ہی رہی دوستو بات کریں نفٹی 50 کے ٹاپ گینر اور ٹاپ لوزر سٹاکس کی تو دوستو نفٹی 50 کے ٹاپ گینرز میں آز ٹاٹا کنزیومر مہیندرہ اینڈ مہیندرہ اور بی پی سی ایل رہے جبکہ نفٹی 50 کے ٹاپ لوزرز میں ہیرو موٹو کوپ کوٹک بینک اور ایس سی ایل ٹیک رہے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار آئی پیل کے دو مقابلے ہوئے ری شیڈیول سترہ اپریل کو رام ناؤمی کولکتہ پولیس کے کہانے پر میچ ایک دن پہلے احمد آباد میں سولہ کا میچ سترہ کو جہاں دوستو بھارت کے کرکیٹ کنٹرول بارڈ یعنی بی سی سی ای نے انڈیان پریمیر لنگ آئی پیل دوزار چوہیس کے دو میچوں کو ری شیڈیول کیا ہے سترہ اپریل کو ایڈن گارڈن میں ہونے والا کولکتہ نائٹ رائیڈرز اور راجستان رویلز کے بیچ کا میچ اب سولہ اپریل کو کھیلا جائے گا وہیں گزرہ ٹائٹنز اور دلی کیپٹیلز کے بیچ احمد آباد کے موڈی سٹیڈیم میں سولہ اپریل کو ہونے والا مقابلہ اب سترہ اپریل کو ہوگا یہاں بدلاؤ کولکتہ پولیس کے کہنے پر ہوا ہے دراصل دوستو کولکتہ پولیس نے بنگال کرکٹ اشوشن سے کہا تھا کہ سترہ اپریل کو رام ناؤمی ہے اور دو دن بعد انیس اپریل کو لوکس بچناؤ کی ووٹنگ ہے اس کاران سترہ اپریل کو سیکیورٹی کے لیے زیادہ فورس نہیں دے پائیں گے ریشیڈویل ہوئے دونوں مقابلوں کے لیے پہلے سے بیچ گئے ٹکٹوں پر ابھی نلنے نہیں ہو پایا ہے چلے جان لیتے ہیں اس کے بعد اگلی خبر کانگریس کی گیاروی لسٹ 17 کنڈیڈیٹس کے نام آندر پردیس کی سی ایم جگن موہن کی بہن شرمیلا کو ٹکٹ اب تک کل 231 کنڈیڈیٹس کا ہوا اعلان یہاں دوستو کانگریس نے منگلوار کو لوکس بچناؤ کے لیے گیاروی لسٹ زاری کی اس میں چار راجیوں کے 17 کنڈیڈیٹس کے نام ہیں اب تک 231 پرتیقشوں کا اعلان کیا جا چکا ہے وہیں دوستو آندر پردیش کی کلپا لوکس بچ سیٹ سے کانگریس نے وائی ایس سرمیلا ریڈی کو ٹکٹ دیا ہے دوستو کانگریس کی بی آر کے لیے یہ پہلی لسٹ ہے اس میں دو مسلم نیتاؤں کو بھی ٹکٹ ملا ہے محمد زاوید کشنگن سے موجودہ سانسدیں عزیز شرما ویدائک ہیں وہیں تاریخ انور پارٹی کے سینئر نیتاؤں میں سے ایک ہیں اور پارٹی کا بڑا مسلم چہرہ بھی ہیں ان کو بھی ٹکٹ ملا ہے دوستو چار راجیوں میں 17 نام فائنل ہوئے ان میں اوڑیسا کے سب سے زیادہ آٹھ آندر پردیش کے پانچ بیہار کے تین اور پشیم منگال سے ایک نام فائنل کیا گیا ہے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار تیہاڑ میں کیزریوال کا پہلا دن شگر لیول گرا چودہ گنا 8 فٹ کی کوٹری میں رات بار ٹہلتے دیکھے کچھ دیر سیمنٹ کی فرس پر شوئے جان دوستو دلی شراب نیتی کیس میں تیار جیل میں بند مکھے منتری کیزریوال کی پہلی رات گھومتے ٹہلتے بھی تھی نیوز ایجنسی پی ٹی آئی نے جیل ادکاری کے حوالے سے زانکاری دیکھی کیزریوال چودہ گنا 8 فٹ کی کوٹری میں رات بار گھومتے رہے وہ صرف کچھ دیر کے لیے ہی سیمنٹ کی فرس پر سوئے تیار جیل کے ایک ادکاری نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ مانگلوار صبح کیزریوال کا شگر لیول کم تھا وہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہیں انہیں سوموار شام 4 بجے تیار جیل لائے گیا تھا بیرک میں بھیجنے سے پہلے میڈیکل میں بھی ان کا شگر لیول 50 درج ہوا تھا ڈاکٹروں کی صلاحہ پر انہیں دوائیں دی گئی تھی اس کے بعد دوستو جوان لیتے ہیں اگلی خبار شرلنکائی منطری بولے کچھا تھیو پر بھارت سے بات نہیں ہوئی لوٹانے کا کہا تو زواب دیں گے بیجے پی نے کہا تھا دیوپ واپس لینے کے لیے کوشش جاری ہے جہاں دوستو شرلنکا کے منطری نے کہا ہے کہ بھارت نے اب تک کچھا تھیو دیوپ کو لے کر ان کی سرکار سے کوئی بات نہیں کی ہے The Indian Express کو دیئے ایک انٹرویو میں شرلنکا کے منطری جیون تھوڈا من نے کہا کہ بھارت نے کچھا تھیو پر ادھیکار لوٹانے کو لے کر ان سے کوئی مانگ نہیں کی ہے اگر بھارت کی طرف سے ایسی کوئی ریکویسٹ آئی تو ہم ضرور زواب دیں گے دراصل دوستو تمیل نادو کے بیجے پی ادھیکش کے اننا ملائی نے کہا تھا کہ کیندر سرکار کچھا تھیو کو واپس آنسل کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہے وہیں نیوز ایزنسی اہنائی کے مطابر شرلنکا کی ایبنیٹ میں کچھا تھیو کو لے کر کوئی چرچہ نہیں ہوئی اس کے بعد دوستو جوان لیتے ہیں اگلی خبار ہاردک پانڈیا کا کٹے گا پتہ پھر روحی شرما کو مل سکتی ہے ممبئی انڈینس کی کپتانی مروز تیواری نے کہی یہ بات جیہاں دوستو انڈین پریمیر لیگ یعنی کہ IPL 2024 سیزن میں اب تک ممبئی انڈینس ٹیم کے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں رہا فرنسائزی نے اس سیزن میں پانچ بار کتاب جیتنے والے روح شرما کو ہٹا کر سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کو کپتان بنایا مگر ممبئی کے فینس کو یا راس نہیں آیا اور وہ لگاتار پانڈیا کو بھی ٹرول کر رہے ہیں اسی بیچ ممبئی نے بھی اپنے شروعاتی تینوں میچ گوا دیئے یعنی کہ ٹیم جیت کا خاتہ بھی نہیں کھل سکی اسی کو لے کر ایک شروع میں بات کرتے ہوئے بھارتے کرکیٹر منوش تیواری نے بڑا بیان دیا تیواری نے کہا کہ ممبئی کو اب اگلا میچ سات اپریل کو ڈلی کیپٹلز کی خلاف کھیل لائیں ایسے میں فرنسائزی کے پاس لمبا بریک ہے اور اسی دوران وہ بڑا فینسٹر لے سکتے ہیں فرنسائزی دوبارہ روحیت کو کپتانی سوپ سکتی ہے جب منوش تیواری کرک بچ کی ایک شو پر یہ بات کر رہے تھے تب ان کے ساتھ موجود دگز کرکیٹر گرندر سے واق بھی تھے جو ان کی بات سن کر چونک گئے اس کے بعد دوستو جوان لیتے ہیں اگلی خبار سی اے اے پر کیندر سرکار آج سپریم کورٹ میں زواب داخل کرے گی کورٹ نے تین ہفتے کا سمجھ دیا تھا نو اپریل کو اس پر دوبارہ سنوائی جیان دوستو ناغرکتہ شنجردن کانون سی اے اے پر کیندر سرکار آج سپریم کورٹ میں جواب داخل کرے گی کورٹ نے انیس مارچ کو سنوائی کرتے ہوئے کیندر سرکار کو تین ہفتے کے اندر جواب داخل کرنے کا آدیش دیا تھا بینچ نے کہا تھا کہ ہم کیندر سرکار کو اس ٹے پر زواب دینے کے لیے دو اپریل تک کا سمجھ دیتے ہیں اس سمجھ آٹھ اپریل تک یاچکہ کرتا اپنی بات رکھ سکے اس طرح ہم ڈی وائی چنچون جسٹس جے پی پاردی والا اور جسٹس منوج مشرا شامل ہے اس کے بعد دوستو جوان لیتے ہیں اگلی خبار بارہ بانکی میں تیز رفتار اسکولی بس پلٹی چار بچوں کی دردناک موت کئی بچے ہوئے گھائل جہاں دوستو اتر پردیش کے بارہ بانکی سے جڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں ساڑک درگٹنا ہوئی ملی زانکاری کے انوسار منگلوار کو بارہ بانکی کے دیوہ تھانا شیطر انترگت سالارپور میں ایک تیز رفتار اسکولی بس پلٹ گئی اس گھٹنا میں چار بچوں کی دردناک موت کی خبار ہے وہیں حادثے میں قریب 25 بچے گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں بتایا زہرائی کی تیز رفتار کے چلتے حادثہ ہوا اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار آئی پیل دوزار چوئیس پوائنٹس ٹیبل راجستان ٹاپ پر پہنچی ریان پر آگ کے پاس اورنج کیپ مست فیزور کے نام سب سے زیادہ وکٹ جیان دوست انڈین پریمیئر لیگ دوزار چوئیس میں چودہ مقابلے پورے ہو چکے ہیں سوموار کو ممبئی انڈینس یعنی کی ایم آئی کے ہوم گراؤنڈ وان کھیڑے سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ممبئی کو راجستان یعنی کی آر آر ممبئی کی سیزن میں یہ لگاتار تیسری ہار ہے اس آر کے ساتھ ممبئی کے پاس تین میچوں میں فلال کوئی پوائنٹ نہیں ہے ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں آخری نمبر پر ہے دوسری وہ راجستان نے تین میں سے تین میچ جیتے اور اس وقت چھ پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل میں ٹاپ پر ہے سی ایس کے کے مستفیزور رحمان کل ساتھ وکٹ کے ساتھ پرپل کے فولڈر ہیں وہیں آر آر کے ٹاپ آرڈر بیٹر ریان پراغ کے نام سب سے زیادہ رن ہے ان کے پاس اورنج کیپ ہے دوستو پراغ نے اس معاملے میں آر سی بی کے ویرات کولی کو پیچھ چھوڑا ویرات کولی کے 181 رن ہے لیکن بہتر اوسط ہونے کے قارن کیپ پراغ کے پاس چلی گئی اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار ایس ای سی سی ایچ ایس ایل داری کر دیا ہے دوستو اس بھرتی کے لیے منگلوار یعنی دو اپریل کو ڈیٹیلڈ نوٹیفکیشن زاری کیا جانا ہے اس کے ساتھ آویدن پرکریہ بھی شروع ہو جائے گی اس بھرتی کے لیے آویدن سے پہلے امیدواروں کو آیوک کی نئی ویب سائٹ پر جا کر ون ٹائم ریجسٹریشن یعنی کی OTR کرنا ہوگا سی ایچ ایس ایل پرکشہ دوزار 24 کے لیے آویدن کے دوران امیدواروں کو OTR نمبر فارم میں بھرنا ہوگا اسے سی نے ورس دوزار چوووویس کے ایکزام کلینڈر میں سی ایچ ایس ایل پرکشہ دوزار چووویس کے پہلے چرنڈ ٹیر ون کا آیوزن جون جولائی دوزار چووویس مہا کے دوران کی ایزانی کی گوشنہ کی ہے حالانکہ پرکشہ کی تاریخ ہے آیوک دوارہ بعد میں زاری کی جائیں گی اس کے بعد دوستو جران لیتے ہیں اگلی خبار ٹاٹا ٹیکنولوجی اور BMW گروپ کے بیچ جوائنٹ وینچر پونے بینگلورو اور چینہی میں سوفٹوویر اور IT ڈیولپمنٹ ہب اسطابط کرے گی کمپنیاں جہاں دوستو ٹاٹا ٹیکنولوجیز اور BMW گروپ نے جوائنٹ وینچر اسطابط کرنے کے لیے ایک سمجھوتے پر سائن کیا ہے اس سمجھوتے کے تحت دونوں کمپنیاں پونے بینگلورو اور چینہی میں ایک اوٹومیٹیو سوفٹوویر اور IT ڈیولپمنٹ ہب اسطابط کرے گی ٹاٹا ٹیکنولوجیز نے اسٹوک ایکسچینج فائلنگ میں اس کے بارے میں زانکاری دی اس جوائنٹ وینچر میں دونوں کمپنیوں کو پچاس پچاس پرتیشت حصہ داری ہوگی اس خبار کے بعد ٹاٹا ٹیکنولوجیز کے شیر میں چھے پرتیشت سے زیادہ کی تیزی دیکھنے کو ملی دو پور بارہ بجے کمپنی کا شیر سلسٹھ روپے کی تیزی کے ساتھ ایک ہزار ایک سو سترہ پوائنٹ پچاس کے ساتھ پر کاروبار کر رہا تھا اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اگلی خبار ہماس کے گنڈوں کو ہٹانے کا سمائے آ گیا بینجامین نتیانیو نے الززیرہ کو بتایا آتنکوادی چینل جان دوستو اسرائیل کے پردان منتری بینجامین نتیانیو نے سنسد دوارہ الززیرہ چینل کو بند کرنے جیسے فیصلے کے لیے قانون پاریت کی ازانے کے بعد سوموار کو سنکلپ زتایا کہ دیش میں اس چینل کا پریچالن بند کر دیا جائے گا انہوں نے یہاں آروپ بھی لگایا کہ یہاں آتنکوادی چینل ہے جو اکساتا ہے پرسارک نے نتیانیو کے اکساوے والے دعوے کی نندہ کرتے ہوئے اسے خطرناک ہشاسپد جھونٹ بتایا الززیرہ نے سوموار دیر راتک بیان میں کہا کہ وہ نتیانیو کو اپنے کرمچاریوں اور کارلیوں کی سرکشہ کے لیے ذمہ دار مانتا ہے چینل کے مطابعت اس کے پترکار اپنے سہاسک اور پیشیور کوریز کو زاری رکھیں گے اور وہاں ہر کانونی قدم اٹھانے کا ادھکار سرکشتر رکھتا ہے اسرائیل کے الززیرہ کے ساتھ لمبے سمیسے خراب سمند رہے ہیں اسرائیل چینل پر اپنے پرتی پرواغ رہا رکھنے کا آروپ لگاتا ہے لگ بگ دو سال پہلے دونوں کے سمند تب اور بگڑ گئے جب اسرائیلی کبجے والے ویسٹ بینگ میں اسرائیلی سینے حملے کے دوران الززیرہ کی سموادات شرین ابو اکلےہ کی ہتھیا کر دی گئی تھی تو دوستو یہ ہے تیاز کی تمام بڑی خبریں اس کے بعد دوستو باری آتی ہے آج کے مائنڈ کیوچ گوشن کی جیہاں دوستو ایک آسان سے سوال کا زواب دیکھر آپ جیت سکتے ہیں ایک سرپرائز گفٹ ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے تو دوستو آج کا سوال آپ کی سکرین پر آ چکا ہے بھارت سب سے زیادہ کونسی فصل کا نریاد کرتا ہے جیہاں دوستو اگر آپ جانتے ہیں اس سوال کا زواب کہ بھارت کے دوارہ سب سے زیادہ کونسی فصل کا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو جلدی سے اس کا زواب کنوکس میں لکھ دیجئے اگر دوستو آپ کا زواب ہوتا ہے ایک دم صحیح اور آپ چلے جاتے ہیں لکی ویزتا کی روپ میں تو آپ کو مل سکتا ہے ایک سرپرائز گفٹ ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے تو دوستو جلدی سے اپنا اترکر بکس میں لکھ دیجئے ویڈیو کو لیکھ کر لیجئے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا لیجئے دھنیواد بندی ماترم جے ہیند جے بھارت